السلام علیکم میں ہوں زیشان آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ٹیو بات کریں گے آج پاکستان ورسز سری لنکا کے دوسرے ٹیس میچ کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کل ہونے والے میچ انڈیا ورسز ویسٹر انڈیز کے میچ پر پاکستان ورسز سری لنکا دوسرا ٹیس میچ آج آخری دن تھا اور ہم تسلی سے بیٹے ہیں یہاں پر اس پر بات کرنے کے لیے کیونکہ باتیں کافی زیادہ ہے جس طریقے سے ایک بڑی ہار ملی ہے پاکستان کو پاکستان نے جو ٹیس میچ سری لنکا سے جیتا تھا وہ تقریباً ایک برابر تھا اور ایک آخری مراحل میں آکے پاکستان نے ون کیا تھا جبکہ اس میں دو سو سے زیادہ سکور سے ایک بڑے مارجن سے پاکستان کو ہار ملی ہے اب یقیناً جب ایک ٹیم جیتی ہے تو جو ان کی خرابیاں ہوتی ہیں وہ چھپ جاتی ہے نظر صرف ایک جیت آتی ہے اچھی پرفومنس آتی ہے ہونا بھی ایسا چاہیے جس طریقے سے پہلا ٹیس میچ ہوا اس میں عبداللہ شفیق ہمیں ا ایک پوزیٹیف اننگ اس میں نظر آئی اور اس کے علاوہ ہمیں بابا رازم کی پرفومنس بھی بڑی زبردست نظر آئی لیکن اس کے باوجود بھی پہلے ٹیس میچ میں ایسی خرابیاں تھی جس پر کام کر لینا چاہیے تھا لیکن دوسرے ٹیس میچ میں بھی ہم نے نہ صرف ان خرابیوں پر کام کیا بلکہ بدقسمتی سے شاہن شاہ فریدی بھی انجرڈ ہوئے اور اس کا نقصان بھی ہمیں کافی اٹھانا پڑا دوسرے ٹیس میچ میں تو جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہار ملی ہے یقین اب جو خامیہ ہیں اب وہ ڈسکس ہوں گی باتیں آنا شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ جو سپورٹس جنرلسٹ ہیں شان مسود کا نام لے رہے ہیں کافی لوگ عزر علی سے ناراض ہیں کافی لوگ بابا رازم پہ برہم ہیں کہ وہ جب مسلسل حسن علی کو چانس دیتے ہیں ان کو اپنے سکوارڈ میں جگہ ملتی ہے تو باقی جو پلئر ہیں ان کو کیوں نہیں ملتی اور اس کے علاوہ امام الحق کی پرفومنس پر بھی سوالیہ نشان ہے عزر علی کی پرفومنس پر بھی سوالیہ نشان ہے بولنگ ایسی رہی نہیں جس طرح سے پانچ آؤٹ ہو چکے تھے لیڈ صرف ون سکسٹی کی تھی پاکستان کے اوپر اور سری لنکا کے پانچ کلاری آؤٹ تھے وہ ایسا پوائنٹ تھا وہ ایسا وقت تھا کہ پاکستان کے پاس اگر سٹرونگ بولنگ ہوتی یا وہ سری لنکا پر پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوتے تو یقینا یہ ٹارگٹ دو سو سے بمشکل جو ہے اوپر جاتا لیکن ان کے جو ٹیل انڈرز ہیں اور جو لور میڈل اوڈر جو بیٹسمن ہے انہوں نے ایسی بیٹنگ کی ایسا آؤٹ کلاس کر دیا پاکستان کو کہ پاکستان کو چار سو پلس رنس کا ایک بڑا پہاڑ جیسا حدف ملا جس کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ جب کوئی ٹیم اسے چیز کرنے کیلئے گراؤن میں آتی یقینا پریشر ہوتا ہے اس پر کل کے دن یعنی کے چوتے دن ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان چیز کی طرف جا رہا ہے لیکن آج جب بیٹنگ شروع ہوئی اور آتے ہی ایک وکٹ گری تو پریشر بلڈ ہوا اور پاکستان حدف کے تاکب کے بجائے دیفنسیف موڈ اپنایا انہوں نے اور جس کے بعد یقینا جب کوئی ٹیم دیفنسیف موڈ اپناتی ہے تو وہ بیک اپ پہ بھی چلی جاتی ہے تو وہی ہوا پاکستان کے ساتھ ایک بڑی لوس اور آنے والے دنوں میں اب جتنے بھی ٹیس میچز ہیں پاکستان کے وہ ورڈ ٹیس چیمپینشپ میں جانے کیلئے کافی اہم ہے سارے میچز جیتنے ہوں گے پاکستان کو یاد رہے کہ پ پاکستان کی رینکنگ نمبر ترڈ ہو گئی تھی سری لنکا چوتے نمبر پر آ گئی تھی لیکن آج کا میچ جو سری لنکا جیتی ہے سیریز ایک ایک سے برابر ہو گئی یہ میچ اگر پاکستان ڈرو کرنے میں بھی کامیاب ہوتا تو یقینا کچھ سائن ہوتا پوائنٹ سٹیبل کے لحاظ سے پاکستان کے لیے تو اب ٹیسٹ فورمیٹ میں پاکستان کے لیے کافی چیلنجز ہیں سیلیکشن پر ہے بولنگ لائن اپ پر ہے دوسری جانب اگلے سال ورڈ ٹیس چیمپینشپ بھی ہے ہماری پوزیشن اس لائق ہے کہ ہم آنے والے تین سے چار یا چار سے پانچ ٹیس اگر ہم جیتے تو ہماری سیکنڈ پوزیشن آ سکتی ہے جس کے بعد ہم ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں آسانی سے کالیفائی کر سکتے ہیں تو یہ آج پاکستان کی پرفومنز رہی ایک ایک سے سیریز برابر ہوئی سری لنکا میں یہ ہمیں بولنا نہیں چاہیے کہ سری لنکا کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی ٹف ہے مشکل ہے جو باہر سے ٹیم میں آتی ہے تو کافی مشکل سے وہ سری لنکا کو بیٹ کر سکتی ہے یا تو اس سے پہلے جب آسٹریلیا آئے تھی وہ ایک اننگ اور کئی بڑے مارجن سے وہ ہار گئی تھی تو یہ پاکستان کو توڑا بہت کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے عبداللہ شفیق نے پرفومنز کی جس طرح سے بابا رازم نے کی تو فائٹ توڑی بہت ہمیں دیکھی ہے باقی ٹیم کمبینیشن اور بولنگ لائن اپ میں جس طرح سے دوسرے ٹیس میچ میں شاہین شاہ فریدی کا انجرڈ ہو جانا یہ پاکست اولے میچ پر تیسرا اوڈی آئی انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز موسم نے میچ کو تھوڑا سا متاثر کیا چانس تھا ویسٹ انڈیز کے پاس کہ وہ کئی نہ کئی کمبک کرے سریز کو دو ایک سے انڈ کرے لیکن شیکر دون اینڈ کمپنی کو یہ کریڈٹ پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے کلین سیپ کیا ہے ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز کی پرفومنس نے کافی حیران کیا ہے پہلے میچ میں صرف فائٹ ہمیں دیکھی پہلے میچ اتنا زبردست انٹرسٹنگ ہوا اس کے علاوہ ہم دوسرے میچ کو بھی ہم زبردست کہہ سکتے ہیں لیکن تیسرے میچ میں ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے بیک فٹ پہ وہ چلی گئی اور جو ایک فورمیٹ ہوتا ہے بارش نے گیم کو متاثر کیا پھر ایک مخصوص ٹارگٹ ملا ویسٹ انڈیز کو وہ بنانے میں ناکام رہی یقیناً اس وقت ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی ایک برے وقت سے گزر رہی ہے جبکہ ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ شیکر دون کی کیپٹنسی میں صحیح پرفوم کر رہی ہے کلین آئی کی جو رینکنگ ہے اس میں بھی ایک بہتر پوزیشن اپنا لی ہے انڈیا کے ٹیم نے اب جس طریقے سے ویسٹ انڈیز کے ساتھ کلین سویپ کیا ہے آنے والے دنوں میں اب رویر شرما کی جو اے ٹیم ہے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے پرفوم کرتی ہے کلین سویپ کرنے کے بعد انڈیا کی رینکنگ بھی نمبر تری پر آ گئی ہے اور اور ڈی آئی میں بھی ان کی رینکنگ آگے جا رہی ہے اب ٹیس میچ میں بھی رینکنگ ورٹس چیمپینشپ کے لی یہ انڈیا کو سارے میچز جتنے ہیں پاکستان کو بھی سارے میچز جتنے ہیں ہم ایزہ پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ ورٹس چیمپینشپ میں انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ہو اور ہم پوائنٹ سٹیبل کو بار بار ہر میچ کے بعد دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے کیلکولیشن ہو کے دونوں ٹیم میں فائنل میں آ سکتی ہے تو شیکر دوان کی جو کیپٹنسی ہے اس کے لیے پوزیٹیف سائن ہے کلین سویپ کرنے میں کامیاب رہی اب ویسٹ انڈیز کے خلاف تو انڈیا کو ایک جیت ملی ہے ان کے ینگ کلاڑیوں نے بھی پرفوم کیا ہے اور شیکر دوان نے خود بھی پارٹسپیٹ کیا ہے اس نے سکور کیا ہے پہلے انڈگ میں بھی نائنٹی سیون سکور کرنے میں کامیاب رہے تھے اس کے علاوہ جو ان کی ینگ سکوارڈ ہے وہ بھی پرفوم کر رہی ہے اپننگ بھی پرفوم کر رہی ہے اور میڈر لڈر میں بھی بیٹسمن پرفوم کر رہے ہیں اور بولنگ لائن اپ بھی بہتر ہے بنیزبت ویسٹ انڈیز کے ویسٹ انڈیز کی بولنگ لائن اپ ہمیں توڑی سی ویک لگی جو کروشل مومنٹ پہ ان کے بولر بول مس نہیں کر پا رہے تھے دوسرے اوڈی آئی میں اور انڈیا چیز کرنے میں کامیاب رہی تھی اور پہلے اوڈی آئی میں بھی انڈیا کی جو بولنگ لائن اپ ہے جس طرح سے آخری اوور محمد سراج نے آخری اوور بیٹ کروایا اور وہ اوڈی آئی انڈیا جیت چکا تھا تو اوڈرال تین اوڈی آئی ہوئے انڈیا نے ایک اچھی پرفومنس کی باقی ویسٹ انڈیز کے لیے ایک سوال نشان ہے اس کی پرفومنس پر اب جو آگے آنے والے میچز ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کمبینیشن کیسے بنتی ہے اب جس طرح سے ہمارے شہر یار بھائی بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس اب کیپٹن کی کوئی کمی نہیں ہے کیل راہل ہیں روہر شرما ہیں بیک پر ویرات کولی بھی ہے اب شیکر دون بھی آگئے ہیں تو فورمیٹ میں اور کیپٹنوں کی کوئی کمی نہیں ہے کسی بھی فورمیٹ میں کوئی بھی کیپٹن یوٹلائز ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں انڈیا کی جو بی سی سی آئی ہے وہ کس کو پریفر کرتی ہے ان کی ٹیم کمبینیشن کیا رہتی ہے اوڈی آئی تو انڈیا نے کلین سویپ کر لیا لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا وہ انڈیا کے لیے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ہوگا کہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں انڈیا کی کیا کمبینیشن ہونی چاہیے کیپٹن کسے ہونا چاہیے جس طرح سے ان کے بڑے پلئر ہیں ویرات کولی اس کی جگہ بنے گی یا نہیں بنے گی روہر شرما کی اپنی فارم پہ کئی سوالات ہیں آئی پیل میں بھی وہ خاصہ نہیں چلے اس سے پہلے صرف ایک میچ میں انہوں نے پرفوم کیا انگلینڈ کے خلاف اس کے بعد کوئی ایسی پرفومس نہیں رہی ان کی تو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ایک اچھی سکوارڈ بنانے کے لیے اور ایک تگری ٹیم بنا لے کے لیے جس کو وہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں اتار سکے